بس میں نمیتن کرتا ہوں یوگی آدیت آدیت سے میری بچیاں کو صحیح سلامت ہمارے گھر پر بہت دیجئے بہت پیاری بچیاں یہ دیکھئے یہ بچیاں کیا یہ دھاربک بچیاں ہیں آپ تو دھرم سے بہت پیار کرتے ہیں یہ دیکھیں دھاربک بچیاں ہیں یہ گرگوبیت سجن کی بچیاں ہیں یہ کیا غلط کام کریں گے آپ ایسا بات کرائیے پاس سہسل پر سہسل پر دوما بلا کے میری بچیاں کو دینایی سے میں ہاتھ چوڑ کے پیتی کرتا ہوں روندے کور لوندے اینے پرتپال سنگھ جو اترپردیش دے مکمنتری یوگی آدیتینات نو اپنیاں تیاں سربجیدکور اتے ترنجیدکور نو سہی سلامت لبن لی گزارش کر رہنے اترپردیش دے لکناؤ دے اس پریواردار رو رو کے برا حال ہے اتے اینہ مطابق اینہ دیتوں میں تیاں کانپور وچ سن اتے لکناؤ واپس آنلی باس وچ پیٹھیاں پر حالے تک کارنی پرتیاں بڑی بیٹی سربجیدکور سخمانی چھوٹی ترنجیدکور سمرن بڑی والی چوبیس سال کی ہے چھوٹی والی بائیس کی ہے یہ آٹھ تاریخ گرپورا بوا تھا اس کے بعد نگر کرتن کے بعد رات میں پروگرام تھا سماغم تھا ماں پہ کانپور میں موتی جل میں وہی اٹینڈ کرنے کے لئے گئی تھی کہ رات کا پروگرام کر کے رات روک کے ماں پہ سویلے جو ہے واپس آ جائیں گے تار بجے بات ہوئی ہے ان کی پاپا سے بات ہوئی ہے فوٹو مانگ آئی ہے بس میں بیٹھنے کی فوٹو بھی آئی ہے بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ درائیور کی فوٹو آکے کرکے پوٹیس پوٹکے تھوڑ ویڈیو بنا کے انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اس کے بعد نہیں بات ہوئی تھی اس کے بعد نہیں بات ہوئی اور کھالی بس تھی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹھا کھالی بس تھی دو تینی بند ہیں تو تھوڑی بھری بس میں بیٹھو کہیں کہ پاپا آگے بھر جائے گی بس وہ آدھے گھنٹے کے بعد یہ فون سوچ آف ہو گیا اس کے بعد سے کوئی کانٹیکٹ نہیں مانگا کڑیاں دے پتا پردپال سنگھ نے پولیس دے روییتا ذکر کار دیا اور ندیان تیانو لبندی اپیل کی تھی میں نے کہا بیٹھا کھالی بس میں کیوں بیٹھ گئی کہنے لیے کہ یوگی کا راج ہے ڈرنی کی کیا جرورت تھے ہم لوگ کوئی دیکھ گئی پیٹھ گئی پانچ بجے کے بعد سے فون اس کا سوچ آف ہو گیا میں بس کا پتہ لگاتا رہا نہیں بلا ساڑھے چھے جب بجے تو میں گھر سے ترند نکلا میرا بھائی ہے چھوٹا دلجیت اس کے ساتھ میں اس کو پتا چلا وہ ترند میرے ساتھ ہوا میں تھانے گیا تھانے گیا انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ ایک سو بارہ پھر فون کر دیجی ایک سو بارہ پھر فون کرنے کے بارے ہم نے اپلیکیسن لکھ دیا انہوں نے فوٹو مانگایا میں نے فوٹو مانگا دیا پھر اس کے بعد کوئی دروگہ دیا ہے میں اس کو جانتا نہیں ہو سامنے دیکھوں گا پہچان جاؤ گا وہ ہم لوگ کو ڈاٹنے لگے آپ یہاں کیسے آگئے آپ کانپور جائیے آپ کی لڑکی تو کانپور گائب ہوئی ہے ہم نے کہا سر میں رہتا ہی ہوں لڑکی ہماری یہیں کی ہے کانپور کے لیے بس کے لیے چلی ہے تو آپ پتہ لگائیے اسی کلومیٹر میں کیا فرق پڑنا ہے ترنت انہوں نے فون آیا تھانے سے کہ آپ آگرہ کسی لڑکے کو جانتے ہیں ہم نے کہا آگرہ ہمارا کوئی پریوار بھی نہیں ہے میں جانتا ہم نے آپ کی لڑکی کی وہاں آگرہ بات ہوتی ہے ہم نے کہا سر لاکھ بات ہوتی نہیں پہلے کانپور ہوتی تھی ہم آگرہ ہو رہی ہے کوئی دکھت نہیں سر ہم وہ لڑکے کو بھی لے آئیے ہماری لڑکی کو تو کھوچ کے دیجئے بات ہوتی تھی آپ اس کے کریکٹر پہ بات کر رہے ہیں پھر بھی ہم غصہ نہیں کر رہے ہیں آپ کی بات کو ہم ماننے پولیس کے ساتھ کڑے ہماری اپنے دیش کے کانو کے ساتھ کڑے پگر ہماری بچی کہاں ہیں ادھر پولیس مطابق پریوار بھلو دھتی گئی عرضی دیدار تے انہ دیاں ٹیما پالوچ لکھیانے اس سمبند میں ان کی تحریر کی آدھار پہ ہم لوگ ودک کاروائی کر رہے ہیں اور جو ہماری پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ لگاتا جو یوفتیاں ہیں ان کی سکوشل برامتگی کے لیے کاریرت ہے اور جو ہمیں کو کچھ الیکٹرونک اور مانویل انپٹس ملے ہیں اس میں ہماری ٹیمیں جو ہیں اس میں کام کر رہے ہیں دیکھئے پریوار ہے اور ان کی یوفتیاں ہیں ان کی بچیاں ہیں تو نشت روپ سے ہم سب ہی کی جو ایموشنز ہیں وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کا یہی پریاس ہے کہ ہم لوگ سکوشل شیگ لڑکیوں کو برامت کریں اور جو بھی ان کی پریوار ہے ان سے لگاتار ہم لوگ اپ ڈیٹ پی شیئر کر رہے ہیں